مگر کنال ہے ایک یہ گہرا کھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ فٹ نیچے اگر آدمی جائے گا بیس فٹ نیچے تو نیچے پتال لوگ کا راستہ ہے پتال لوگ کا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹانگیں یہاں پر لٹکائی ہوئی ہیں حالکہ ہماری ہائٹ بھی چھے پوٹ ساتھ انچ ہے لیکن ہم بھی اگر اس کے نیچے گریں گے آواز مارتے رہ جائیں گے کسی کو آواز تک سنائی نہیں دے گی بہت ہی حیران کر دینے والی تصویریں ہیں سی ایم سی ڈی کرنال میں مگر کنال پر یہ موت کا کھڑا ہے ہم اس سمیں اپنی ٹانگ لٹکا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے رسک پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ موت کا کھڑا دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ سی ایم سی ڈی کرنال میں یہ نالا کھولا ہوا ہے کوئی کوریج نہیں ہے اس کی سڑک اس کی ٹوٹ چکی ہے اور بہت ہی گہرا کھڑا ہے بھائی یہ تو پتال لوگ کا راستہ ہے سی ایم سی ڈی کرنال میں موت کا کھڑا ہے مگل کنال مارکٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے سکول سے رو جانا جاتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو کون جمعہوار ہوگا تو کسی کی جان بچانی ہے اس کے لیے اس کو اٹھانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو وہاں پر رکھا جا سکے آپ دیکھ سکے ہیں بھائی آیا ہے سیوکر نے اس کو یہاں پر رکھا جائے گا اور ویڈیو چلانے کے بعد ایسے نکمے عدیتاری ایسے نکمے کرمشاری ہاں پر ضرور آئیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب بچالی ہم نے ایک ویکتی کی جان کوئی بھی بچہ گر سکتا تھا اب ویڈیو دکھائے جانے کے بعد اس کا ہم اثر دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ یہاں پر پڑھا رہے گا تو کم سکم لوگوں کو ایک دور سے سنکیت ضرور ہوگا کی نیچے پتال لوگ کا گھرہ گھڑا ہے اس راستے سے اگر آپ جائیں گے تو سیدھا موک کے موں میں جائیں گے جس کا اگر آپ نہ آتے تو اس کھٹے پہ کوئی بھی دھیان نہیں دیتا نا پرشاشن دیتا نا کوئی دھیان دیتا کوئی بھی اس میں گر سکتا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی بڑا حد سب ہو سکتا تھا آپ آئے آپ نے اب کفریش کی تو آپ کا اثر جرور ہوگا اس پر سی ایم سی ٹی کرنال جی ہاں سی ایم سی ٹی کرنال آپ کو ایسے بہت سے خوفیہ دوار یہاں پر ملیں گے شاید جن کے اندر خجانہ چھپا ہوا ہے مگر کنال ہے ایک یہ گہرا کھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ فٹ نیچے اگر آدمی جائے گا بیس فٹ نیچے تو نیچے پتال لوگ کا راستہ ہے پتال لوگ کا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹانگیں یہاں پر لٹکائی ہوئی ہیں حالانکہ ہماری ہائٹ بھی چھپوٹ سات انچ ہے لیکن ہم بھی اگر اس کے نیچے گریں گے آواز مارتے رہ جائیں گے کسی کو آواز تک سنائی نہیں دے گی بہت ہی حیران کر دینے والی تصویریں ہیں سی ایم سی ڈی کرنال میں مگر کنال پر یہ موت کا خڑا ہے کئی لوگ ہمیں فون کر رہے تھے ہمیں اس کھڑے کو ڈھونڈنے کے لیے حالانکہ بیس سے پچیس منٹ جرور لگ گئے لیکن رات کے سمیں اگر کوئی بھی اس وقتی کوئی بھی وقتی کوئی بھی پچو اگر اس میں گرے گا تو وہ مر جائے گا کیونکہ پانی ہے نیچے پانی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم یہاں پر بیٹھے ضرور ہیں لیکن بہت ہی دکھت ہو سکتے ہیں بھائی ایک بار آنا آپ یہاں پر آپ یہ بتائیے کہاں پر اس میں موجود ہے اور اتنا گہرا کھڑا کھلا ہوا ہے پچیس فٹ گہرا پانی ہے نیچے کوئی بھی مر جائے گا یہاں تو مغل کنال میں آئیے کھڑا گاڑی بھی کئی باری پھج جاتی ہے رات کے اندیرے میں تو کئی باری بچے ادھر باگتے رہتے ہیں اندر ہی گر جاتے ہیں کئی باری بڑا برا حال ہے سیمنٹ ہے سیدھا سیر پہ لگے گا بلکل بلکل مرنے والے کام ہو رہے ہیں تو یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں اپنی ٹرانگ لٹکا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے رسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ موت کا کھڑا دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ سی ایم سیڈی کرنال میں یہ نالا کھلا ہوا ہے کوئی کوریج نہیں ہے اس کی سڑک اس کی ٹوٹ چکی ہے اور بہت ہی گہرا کھڑا ہے بھائی یہ تو پتا لوگ کا راستہ ہے شاید یہاں نکلیں گے تو پتا نہیں کہاں جائیں گے سیدھ اوپری جائیں گے جی آسمان میں ایک بار جو بندہ گری گئے وہ نہیں بچتا اس میں کتنا فٹ آئی ہے پانی فٹ کتنا گہرا ہے پانی کا اندر نہیں پتا کیا پتا کتنے گہرا ہی پہ و نیچے پانی کیا پتا نیچے کتنا گہرا ہے ابھی تو ہم کو اپر سے دیکھ رہا ہے پانی کتنا گہرا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اس کی جو گہرائی ہے بیس ایک فٹ ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اسی کھڑے پر ہم بیٹھے ہیں آرام سے ٹانگ لٹکا کر لیکن یہ پتا لوگ کا راستہ ضرور ہے اس کے اندر اگر جو گرے گا وہ سیدھا اوپر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مہیل آئے ہیں کیا کچھ بتا رہا چاہیں گے کہ کوئی گر گیا تو چھوٹ لگ سکتی ہے مر سکتے ہیں بچہ مرنی جاؤ گا دیکھئے کتانا ڈھونگا پانی ہے یہ چھلدہ چھلدہ مڑا مڑا بچہ پھی رہا یہاں ارے بھائی کچھ تو شرم کرو کم سے کم کیوں کسی کو مارنے کے لیے لگے ہوئے ہو کیوں کسی کو مارنے کے لیے لگے ہوئے ہو مغل کنال پر تینا گہرا کھڑا ہے کم سے کم اس کو تو بروا دو بھائی شرم آنی چاہیے اگر کوئی مر جائے گا تب آپ کو شرم آئے گی کیا سب سے پہلے اس کو کور کرنا پڑے گا ہم یہاں پر موجود ہیں اس کو یہاں پر کور کرنے کا کچھ جگار لگا کر جائیں گے اور پھر عدیکاریوں سے اپیل کریں گے کہ بھائی کم سے کم بیس سے پچیس فٹ گہرا کھڑا آیا اگر یہاں کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا ایسے بہت سے کھڑے ہم نے آپ کو دکھائے بچے ادھر آنا ادھر سے آنا تھوڑا رام سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آ سائیڈ سے رام سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کون جمعہ وار ہوگا رات کے سمئے یہ کھڑا دکھائی نہیں دیتا نیچے آپ دیکھئے پتا لوگ کا راستہ ہے جہاں پر ہم ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہیں یہ کوئی پکنک سپورٹ نہیں ہے یہ موت کا کھڑا ہے سی ایم سی ڈی کرنال میں موت کا کھڑا ہے مغل کرنال مارکٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے سکول سے روزانہ جاتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو کون جمعہ وار ہوگا تو کسی کی جان بچانی ہے اس کے لیے اس کو اٹھانا بہت جروری ہے تاکہ اس کو وہاں پر رکھا جا سکے آپ دیکھ سکے ہیں ایک بھائی آیا ہے سیوکر نے اس کو یہاں پر رکھا جائے گا اور ویڈیو چلانے کے بعد ایسے نکمے ادیتاری ایسے نکمے چرمتاری ہاں پر ضرور آئے گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب بچالی ہم نے ایک وقتی کی جان کوئی بھی بچہ گر سکتا تھا اب ویڈیو دکھائے جانے کے بعد اس کا ہم اثر دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر پڑھا رہے گا تو کم سے کم لوگوں کو ایک دور سے سنکیت ضرور ہوگا کی نیچے پتال لوگ کا گہرہ کھڑا ہے اس راستے سے اگر آپ جائیں گے تو سیدھا موت کے موں میں جائیں گے جس کا جمعیوار CMCT کرنال کا پرشاشن ہوگا کتنے سمیں سے یہ کھلا ہوا ہے کئی دنوں سے کھلا ہوا ہے لیکن آج ہمارے پاس فوٹو آئی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہنچیں تاکہ اس ویڈیو کو پرشاشن تک سرکار تک ضرور پہنچائے جا سکے موجود ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے موت کا کھڑا ہے کوئی بھی گر سکتا ہے سر جی ایسے ہے کہ اگر آپ نہ آتے تو اس کھڑے پہ کوئی بھی دھیان نہیں دیتا نہ پرشاشن دھیان دیتا نہ کوئی دھیان دیتا کوئی بھی اس میں گر سکتا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی بڑا حدث ہو سکتا تھا آپ آئے آپ نے اب coverage کی تو آپ کا اثر جرور ہوگا ابھی کوئی نہ کوئی عدیگاری یہاں پہ آئے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی سمادان نکالے گا گر کر مر سکتے ہیں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے گھونتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا اور ہم تو چھوٹے گھنٹے مطلب اس روڑ پہ چلتے ہیں اس روڑ کا اتنا برا حال ہے جی کہ بس پوچھو نہ کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے گا اس سڑک پہ چیپے لگائیں گے آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جب چیپے لگا رہے ہو کم سے کم پورے تو لگا دو وہ آدھا چھوڑ کے اس سے آگے کا کر دیا تو دکھی ہیں مغل کنار پر سفر کرنے والے لوگ موت کے کھٹے ہاں پر بنے ہوئے ہیں